بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم والد پر ہوئے سخت کالے جادو کا علاج میں نے خود کر لیا ایک لڑکی کا کہنا ہے محترم حکیم تارک محمود صاحب اسلام علیکم اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے جو آپ اللہ کی دکھی دل مخلوق کی بلائی کا سوچ رہے ہیں اور کافی مخلوقِ حدا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے اس نیک کام پر اللہ پاک آپ کو بے حساب اور بہترین عجر دے ٹیچر کی ٹیبل پر دو ہزار تینہ کا اپگری ملا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرا اپگری سے تعرف کیسے ہوا دراصل مجھے میکزین ڈائجیسٹ وغیرہ پسند نہیں ہے میں کام عمری سے ہی حقیقت پر مبنی موضوعات کو پسند کرتی ہوں ایک دن میں اپنے ادارہ کی ٹیچر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ان کی ٹیبل پر اپگری کے تین پرانے رسالے دس میں سے ایک سال دو ہزار تیرہ کا تھا ایک دو ہزار سترہ اور ایک دو ہزار اٹھارہ کا پڑا تھا وہ بہت سنجیدہ مزاج کی مالک ہیں تو میں نے دل میں سوچا کہ ٹیچر کے پاس یہ رسالے ایسے ہی نہیں ہیں ان میں ضرور کوئی کچھ حاصیت ہے کیونکہ میری ٹیچر وقت کی بہت پابند تھی کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتی تھی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشکول جب ان کے پاس اپگری دیکھا تو سوچا ضرور کوئی بہت قیمتی چیز ہے ورنہ میری ٹیچر کبھی بھی میگزین اور ڈائجیسٹ نہ پڑتی بس یہ سوچنا تھا کہ حمد کر کے میں نے اپگری دیکھنے کی فرمائش کر دی اپگری دیکھا تو حیران رہ گی جب میں نے ان کی اجازت طلب کر کے ٹائٹل پیچ دیکھے تو میں حیران رہ گئی اور میں نے سرسری صفات پلٹے تو مجھے ان کے موضوعات دلچسپ لگے حاصل طور پر وظائف کا صفحہ جس میں عام جس میں عمل کی عام اجازت تھی اور دوسرا جنات کا پیداشی دوست میں وہ رسائلے گاڑ لے آئی ان رسائل کا ایک ایک موضوع اپنے آپ میں ایک موثر تاثیر رکھتا تھا گویا ہر موضوع قیمتی جواہرات اور موطی کا سمندر ہو مجھے بہت پسند آیا میں نے کتاب جنات کا پیداشی دوست جلد اول منگوائی بہت ہی بہترین اور بمثال کتاب ہے اس کے بعد تین جلدیں بھی منگوائی وہ بھی اپنی مثال آپ تھی پریشان لوگوں کو وظائف بتاتی ہوں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور آپ کی نیک نیت کی بدولت یا کہاروں کا نقش بھی دیتی ہوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو آپ نے اتنے اخلاص اور بلائی کے جذبے سے عوام کی ہاتر اپنے سینے کے رازوں کو افشاں کیا ہے کسی نے میرے ابو پر جادو کروا دیا ہمارے گھر میں جنات کا مسئلہ تھا ابو کے اوپر کسی نے جادو کروایا تھا ابو ہمارے دشمن بن گئے تھے گھر میں سب کچھ موجود لیکن دلی اور ذہنی سکون نہیں تھا اور ابو کے سخت دوئیے اور بدگلامی کی وجہ سے سب پریشان رہتے تھے جب ابو کے سامنے یہ کہا جاتا کہ جادو کا مسئلہ ہے تو اس بات کا انکار کر دیتے بہن بائیوں میں بڑی ہونے کی وجہ سے مجھے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ابو مانتے نہیں تھے اور امی ایسی چیزوں سے گبراتی ہیں تو اب مجھے ان سب کو سبالنا تھا میں نے کمر کاس لی اور پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے گھر سے ان مشکلات پرشانیوں بیماریوں کو نکال باہر کروں گی بے شمار جگہ سرمایہ حرچ کیا مگر جادو نہ ٹوٹا پھر میں نے دو تین جگہ ابو کے علاج اور گھر کے حالات کی بہتری کے لیے کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو اور پیسے بھی حرج ہوئے کار کے حالات سے پریشان بہن بائی امی کو دیکھتی اور ابو کے سخت رویے کو دیکھتے ہوئے میں نے پیسوں کی فکر نہ کی اور ان عاملوں کو مو مانگی کیمت دی میں کسی بھی طرح گھر کے معاملات بہتر کرنا چاہتی تھی حید اسی کشک مکش میں تین سال گزر گئے اور میں کمزور سے کمزور تار ہوتی چلی گئی جادو کروانے والے کوئی اور نہیں اپنے تھے جادو کروانے والے کوئی اور نہیں ہمارے قریبی تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ابو میرا رشتہ وہاں کر کے آگے تھے بات شادی تک پہنچ گئی اور یہ سارے معاملات ہمیں باہر سے پتا چلیں ابو نے کچھ نہیں بتایا تھا ہمارے گھر سے کوئی راضی نہیں تھا اس رشتے کے لیے امی نے منع کیا لیکن ابو نے ہمیں ہر طریقے سے ٹارچر کیا کہ میں کسی طرح یہ شادی کر لو وجہ یہ تھی مجھے مجبور کرنے کی کہ میں زبان دے چکا ہوں امی نے بہت سمجھایا کہ منع کر دو لیکن ابو نہ مانے کسی طرح لڑکے والوں تک یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے اس کی شادی کہیں اور کا دی آج وہ ایک بیٹی کا باپ ہے اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بعد سے بتر ہوتے چلے گئے بائی اور ابو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے یقین کیجئے وہ بہت بورے دن تھے بہت بورے دن تھے تفصیل لکھنے بیٹھوں تو پورا ایک ریجسٹر بڑھ جائے پھر تین چار مہینے پہلے میں نے اپنی ٹیچر سے ابگری کا رسالہ لیا جس کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں اور اس میں موجود دکھی دل لوگوں کی آب بیٹیاں پڑی دل کو سکون ملا اور ایک امید باندھ گئے کہ مسئلہ جیسا بھی ہو اللہ اس کو زیادہ عرصہ تک نہیں رہنے دیتا رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے پھر کتابوں کی فہرست دیکھی کتابیں دو ساری اچھی ہیں ماشاءاللہ لیکن میں نے جنات کا پیداشی دوست منگوائی وہ پڑھی تو جستجو پیدا ہوئی پھر باقی کی جلدیں بھی منگوائیں اس میں سے علمہ صاحب کا بتایا ہوا یا کہاروں کا نقش لگایا اور یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو کھلا پڑا تین چار دن ہی پڑھا تھا ماشاءاللہ حالات ایسے بدلی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ابو کی نرم مزاجی نرم لہجہ میں بات اور بائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ سلوک اچھا ہو گیا ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتری ہو گئی ہے رزق میں وسط بھی ہو گئی ہے گھر میں سکون آ گیا ہے ہدکشی کا سوچنا شروع ہو گئی تھی مگر اب نہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں کسی ادارے کو ہاتھ لکھ رہی ہوں کیونکہ میں کافی پریشان تھی لیکن گھر میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے سے جو افادیت، ہوشیاں، فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوئیں انہوں نے مجھے ہاتھ لکھنے پر مجبور کر دیا میں بھی کبھی ہدکشی کا سوچتی تھی لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی بہت مجبور ہو گئی تھی زندگی سے مایوس ہو گئی تھی مگر اب بہت ہوش ہوں اور ہم سب بہت ہوشحال ہیں عمل یہ ہے کہ اللہ پاک کے اسم مبارک یا کہاروں کا نقش گھر میں لگانا ہے اور اللہ پاک کے تین ناموں یا لطیفوں یا علیموں یا حبیروں کا ورد کرنا ہے یا کہاروں کا یہ تعویز ہے جادو، جنات اور ہر قسم کا دشمن باغ جائے گا سکس سے سکس جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ موسیقی